اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اس بیماری سے شہر کے تقریباً مکانات متاثر ہو چکے ہیں شہر اور اطراب میں بھی کہیں تو اس میں زیادہ مریض پائے جا رہے ہیں ویسے ریاست میں اچھی خاصی بارش تو ہوئی ہے لیکن بلغام شہر کا اگر ذکر کیا جائے تو بمقابل دوسرے شہروں کے بلغام شہر میں بھی بارش کی مقدار اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے لوگ زیادہ امید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھی کی بارش بلغام کے کافی مشہور ہے لیکن اس بار اتنی تیز سے بارش برستی نظر نہیں آ رہی خیر اس کے باوجود بھی اطراف و اتناف میں اچھی بارش برس رہی ہے راکس کو پانی زخیرے میں پانی کا میار بڑھ رہا ہے تقریباً پانی کا مسئلہ حل ہو گیا کہنا بھی غلط نہ ہوا لہٰذا اس بارش میں بیماریوں سے تقریباً غرم اتاثر ہو چکے ہیں جیسے ہم نے پہلے بتایا دست پی لیا جسے کامنی کہتے ہیں اور ڈینگیو نے کہر برپا رکھا ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں ڈینگیو سے کئی موتیں ہوئے ہیں سہت موقعہ کی جانب سے مہم بھی چلائی جاری ہے پانی صاف نہ آنے کی شقائطیں بھی درج کی گئی ہیں پانی کو عبال کر پینے کی ہدایت کارپوریشن کی جانب سے دی گئی ہے اس سے پہلے بھی دی گئی تھی بارش میں آلودہ پانی کی شقائطیں ہر سال درج کی جاتی ہیں پر اب تک کسی طرح کا ٹھوس اخدام نہیں کیا گیا یہ بھی اتنی سچائی ہے لہٰذا ضرورت ہے عوام کو ہی خود ہی سہت کا خیال کرتے ہوئے پانی کو عبال کر پیئے یا فلٹر پانی خرید کر پیئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً دواخانیں مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں کامنی اور ڈینگیو کے مریض ہر طرف پائے جا رہے ہیں خاص کر وڑگاؤں شاپور خازباغ انگول اور دگر شہر کے باہری علاقوں میں ڈینگیو کے مریض پائے جا رہے ہیں اور خاص کر جہاں پر ندیوں کے کنارے گاؤں بسے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ڈینگیو کے مریض بڑی تعداد میں پائے جا رہے ہیں ڈینگیو اور کامنی کی عزت میں پورا شہر آیا ہوا ہے جس پر ڈاکٹروں کو بھی صحت موقعہ کی جانب سے سکتے ہدایات دیے گئے ہیں بیلغام سنٹرل جیل ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے سرکیوں میں رہتا ہے ویسے اسے پنشمنٹ جیل کہا جاتا ہے لیکن یہاں امیر اور ہائی پروپائل قیدیوں کے لیے ایک طرح کا لارجنگ بورڈنگ ہی ہونے کی بات سامنے آتی رہی ہے یہاں تو خود جیل کے پولیس والے ہی قیدیوں پر موبائل سپلائی کرنے کی بات کہی جاتی رہے ہیں بارہا پولیس موقعہ کی جانب سے اچھا پیماری تو کی جاتی ہے موبائل جن کے پاس حاصل کیا جاتا ہے انہیں پھر بطور سزا اندھیری کوٹری میں بھی ڈال دیا جاتا ہے خیر ایک بار پھر دھمکی کا فون جیل سے جانے کی تلہ حاصل ہوئی ہے دھمکی فون کے مد نظر چھاپے ماری بھی کی گئی ہے جس سے کچھ حاصل نہیں وہاں سے بتایا جا رہا ہے بیلغام جیل سے بڑے تاجیر کاروباری یا سیاسی لیڈروں کو فون کے ذریعے دھمکی یا فیروتی وصول کرنے کی وارداتی اس سے پہلی بھی دیکھیں گئی ہے بیلغام جیل کے پہچان انگریزوں کے دور کے جیل کے طور پر تو ہائی پر رشوت خوری کے لیے بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے ایسا لوگوں کی جانب سے کہتے ہوئے دیکھیں گئی بیلغام شہر کے گاندھی نگر ہائیوے کے قریب ابھی میٹل سٹورز میں چوری کی واردات پیش ہے کل رات کو چوروں نے برتن کے گودام پر ہاتھ صاف کیا تقریباً تیس لاکھ سے زائد کی چوری ہونے کا اندیشہ جتائے جا رہا ہے تامباب کی تل آلیمینیم اور سٹیل اس طرح تقریباً تیس لاکھ روپے قیمت کے بھانڈ برتن چوری کیے گئے ہائیوے کے قریب اس طرح چوری پر تاجب کا اظہار کیا جا رہا ہے بارش کی وجہ سے بیلغام اور اتراب میں جھرنے ندیوں میں پانی بہرائے قدرت کی نظارے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ بھی امڑ رہے ہیں لہذا عوام کے خدمات میں کیسارٹس کی جانب سے قدرتی نظارے خاص کر جھرنے فالس دیکھنے کے لیے خاص بسیس کا انتظام کیا گیا تیرہ جولہ سے پچیس اگس تک ہر مہنے دو چار ہپتے شنیچر اور اتوار ہائی سپیڈ بس عوام کے خدمات انجام دیتی رہے گی یہ بس ہڈکل ڈیم گونچن ملکی اور گوکاک فالس تک بیلغام سنٹرل بسٹینڈ سے صبح نو بجرانہ ہوگی اور شام چھے وجہ تک بیلغام واپسی ہوگی اس میں ہر شخص کو یعنی مردہ عورت کو ایک سو نبے روپیہ کرایا آدھا کرنا ہوگا شکتی سکیم کے تحت خواتینوں کو مفت سفر کی اس بس میں اجازت نہیں ہے کیونکہ موقعہ کی جانب سے ایک مقصود پیکیج کے تحت سولد دی جاری ہے شہر میں بڑھتے ڈینگو کے مریضوں کے مدنظر سردار پیو کالیج میں ڈینگو کے ڈراؤپس ڈالے گئے اس وقت کالیج طلبہ و طالبات کسی طاعدات میں شریف رہے ہیں اس وقت امیلے آسیف سیٹ کارپوریشن کمیشنر راشوک ڈوڈونٹی کارپوریٹر مزمیل ڈونی اور کارپوریٹر افروزہ ملہ بھی موجود رہے ہیں امن نگر میں عوامی مسائل کو سمجھنے کے لیے امن نگر کی عوام نے عوامی مسائل کو سمجھنے کے لیے امن نگر کی عوام نے عوامی راجو سیٹ کے سامنے اپنے مسائل رکھے جنہیں عاصیف سیٹ میں جلد حل کرنے کا بھروسہ دلائے اس وقت امن نگر جماعت کی ذمہ داران اور عوام قصیر تعداد میں موجود ہیں خانہ پور رام نگر انموڈ رستے کی قیفیت کا اندازہ اس تصویر کو دیکھ کر ہی لگا جا سکتا ہے پچھلے آٹھ سالوں سے سڑک کی مرمت جاری ہے پر کام مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا کس طرح جان پر کھیل کر ٹرک ڈرائیور گاڑیاں چلا رہے ہیں پر کیا حکومت کو اسے کچھ فرق بھی پڑتا ہے کئی حادثے اس سے پہلے ہو چکے ہیں ہر سال باریش میں اس طرح نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کیا اور جانوں کی بلی اس راستے کو دینی ہوں گے اس عوام سوال کر رہے ہیں موت انسان کو کب کہاں دبوچ لیتی اس کا کوئی اندازہ نہیں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک فوجی کی خبر سنائی تھی جس میں چھٹی پر آئے فوجی میں چوہے کی دواء ملائیا ہوا سیب خوایا اور اس کی موت ہوئی اس طرح باریش کی وجہ سے سردی خانسی زیادہ ہوئی لہٰذا ہر میں رکھے خانسی کی دواء سمجھ کر کھیت میں کیڑے مارنے کی دواء پی گئی جس سے موت ہوگی مرنے والی خاتون کا نام شروطی ہے اور بینچن مرڈی بیلونگل سے ہونے کی بات تہی جاری سولیوی ویدان سباہ کا ونٹر سیشن اس بار نو دن تک جاری رہے گا ایسا سپیکر یوٹی خادر اور صدر ایوان بس اور آج ہورٹی نے بتایا سیشن پندرہ جولئی سے چھپی جولئی تک جاری رہے گا لائنمن کے لیے دو ہزار نوکریان دی جائیں گی جہاں کرناٹک حکومت کے بجلی منتری جارج نے نوٹیفیکشن کے ذریعے بتایا کہ ریاست دو ہزار نوجوانوں کو لائنمن کی نوکری مل سکتی ہے لہٰذا ستمبر میں اپنے عرضیاں داخل کرے ایسا اعلان کیا گیا ریاست میں کئی لائنمن ریٹائر ہو رہے ہیں اور بلغام خانہ پور میں ہی تقریباً ڈیڑھ سو سے بھی زیاد جگہوں پر بھرتی کرنی ہے جلد دو ہزار لائنمن کی بھرتی سے دو ہزار نوجوانوں کو روزگار حاصل ہو سکتا ہے سبتا ہے جا رہا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تحادم شکریہ اللہ حافظ